رمضان پاکستان رمضان پاکستان دکٹر عزمت مجید ہیں السلام علیکم اگن ڈاکٹر صاحب وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب آج آپ نے آتے ہی کہا کہ اس ٹاپک پہ مجھے آرام سے سکون سے ایکسپلین کرنے دینا ہے ویورز کو کیونکہ یہ ایک طرح سے ہمارے ویورز کے لیے ایک توفہ ہوگا جو آپ ابھی پروائیڈ کرنے جا رہے ہیں ہم نے ہمیشہ سنا ہے کہ وائٹمن سی جو ہے وہ ہماری قوت مدافیت کو بہت امپروف کرتی ہے جس کی وجہ سے جب بہت سی بیماریاں آئیں اور گئیں جن میں سے کوویڈ ایک ہے تو ہر بندے نے وائٹمن سی کی طرف رجوع کیا آپ کچھ مختلف کہتے ہیں وائٹمن ڈی کے بارے میں جس کو سن لائٹ وائٹمن بھی کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب دیکھیں وائٹمن ڈی جو ہے وہ ایک بہت زبردست اور ہمارا انٹیگرل پارٹ ہے ہمارے امیون سسٹم کا ہمارا امیون سسٹم جو ہے نا وہ اس طرح ہے کہ ہمارے باڈی کے اندر کچھ اہلکار ہوتے ہیں جو لڑتے ہیں جب ہمیں کوئی انفیکشن ہوتی ہے اور اس میں سے سیونٹی فائی پرسنٹ جو اہلکار ہوتے ہیں جو لڑائی جو ایک انفیکشن سے لڑتے ہیں ان کو ہم امیونو گلوبلن ایم انٹی باڈیز کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ کب بنتی ہے جب آپ کے وائٹیمن ڈی کے لیولز پورے ہوں سو وائٹیمن ڈی جو ہے وہ صرف اور صرف بون ہیلتھ کے لیے نہیں ہے کیونکہ ہمیشہ کہتے ہیں ہڈیوں میں اگر درد ہے تو وائٹیمن ڈی بچھ رہی جی ڈوز لے لیں آپ ہاں آپ وائٹیمن ڈی کی ڈوز لے لیں اور وہ وائٹیمن ڈی جو ہے اس کے اتنے زیادہ فار رینجنگ اس کے ایفیکٹس ہیں کہ میں آپ کو یعنی کہ ہم اس کو تھوڑی دیر میں کوشش کریں گے اس کو کرنے کی ایک ہمارا امیون سسٹم قوت مدافعت اس کے دو پارٹس ہوتے ہیں ایک جس کو ہم انیٹ امیونٹی کہتے ہیں اور ایک ہم اس کو ایڈیپٹیو امیونٹی کہتے ہیں ایک ہمیں ماں باپ کی طرف سے ملتی ہے جو جن جن جراسیم کو ان کو ایکسپوئیر ہوا ہوتا ہے وہ ہمیں باڈی ہمیں ٹرانسفر کرتی ہے اس کی اس کا ڈیفنس میکنیزم اور ایک ہماری ایک ہماری ہوتی ہے اپنا کہتے ہیں امیونٹی ہوتی ہے جو کہ ہم ایکوائر کرتے ہیں جس کو ہم ایڈیپٹیو امیونٹی کہتے ہیں ان دونوں امیون سسٹم کو ٹھیک رکھنے کے لیے کی کمپوننٹ جو ہے کی کمپوننٹ is ویٹیمن ڈی سو پر ڈاکٹر صاحب امیون سسٹم تو جو ہمیں حفاظتی ٹھیکے لگتے ہیں ان سے نہیں بنتا نہیں وہ تو پرٹیکلر چیزوں کے لیے ہوتے ہیں ایک اکثر یہ سوال ماننگ شو میں بھی آتا ہے کہ بھئی اگر ہم نے سارے حفاظتی ٹھیکے لگا لیے تو پھر ہمارا امیون سسٹم ٹھیک نہیں آپ یہ مثلا میں نے کووڈ کی ویکسین نہیں لگوائی ٹھیک ہے جی اور میں نے تقریباً دو تین ہزار لوگوں کا علاج کیا ٹھیک ہے جی اور مجھے ایک دفعہ بھی کووڈ نہیں ہوا اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک تو اپنا امیون سسٹم بہتر رکھا اور کوشش یہ کی کہ اگر یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میرے اندر داخل نہ ہو کسی کوئی جراسیم داخل نہ ہو مگر امیون سسٹم آپ کی قوت مدافعت اتنی ہونڈ ہو کہ اس کے آپ کو کم سے کم سمٹمز ہو آپ کو ایک سو تین بخار نہ ہو آپ کا نائنٹی نائن میں اور ڈاکٹر صاحب یہ وہی والی بات آ گئی کہ جس طرح کووڈ میں کچھ ایسے لوگ جو دکھنے میں بلکل ٹھیک تھے چلتے پھرتے بلکل ٹھیک وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن ایسے لوگ جو ایٹی پلاس کے تھے اسی سال میں ایسی بھی لوگوں کو جانتی ہوں ایک ہماری آنٹی وہ ایٹی فائیو کی تھی ان کا اتنا مطلب اللہ کا شکر ہے کہ ان کو کووڈ ہوا وہ شاید پچیس تیس سال کا تھا بلکل اس میں میں آپ کو ایک اور بھی بار بتانا چاہوں گا کہ ابھی جیسے یہ آر این اے وائرس ایک آئی کووڈ آئی اس طرح اور بہت زیادہ آئیں گی اور اس میں اور بہت زیادہ بھی آئیں گی اگلے چار پانچ سالوں میں آپ دیکھیں گے دو تین اور آؤٹ بریکس ہوں گی اور اس میں ہمارا سب سے بڑا جو ڈیفنس میکنیزم ہے وہ ہمارا ہے ویٹمین ڈی ہے اب ویٹمین ڈی کے بارے میں میں کچھ کوشنز بھی بتانا چاہوں گا وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہیں ہم یہاں پہ ہمیں ملتے ہیں ویٹمین ڈی کے ٹیکے ملتے ہیں اور کیپسولز ملتے ہیں جو بہت زیادہ سپر پوٹنٹ ہوتے ہیں ٹو ہنڈر تھاؤزن آئی ایو وغیرہ یعنی کہ دو لاکھ انٹرنیشنل یونٹ اگر آپ بہت زیادہ ویٹمین ڈی لیں اور وہ بہت زیادہ سے مراد میری یہ ہے کہ آپ کا چالیس اور پچاس سے زیادہ آپ کا لیول ہو تو آپ کی آٹریز اور وینز میں کیلسیفائیڈ ڈیپوزٹس ہونے کا چانس ہوتا ہے جس کو ہم ٹاکسک لیول کہتے ہیں ٹاکسک لیول تو وہ تقریباً ستر کے قریب جا کے کہتے ہیں مگر فورٹی سے ففٹی سے زیادہ آپ کی ویٹمین ڈی نہیں ہونی چاہیے ہوتا یہ ہے کہ آپ کی آٹریز اور وینز میں کیلشیم کٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن ڈاکٹر صاحب ہمارے بچے چھوٹے ہیں مجھے پتہ ہے کہ میری جو چھوٹی بیٹی نور ہے اس کو ڈاکٹر نے کہا ہوئے کہ ڈیلی ایک کترہ آپ نے دینا ہے وائٹمین ڈی کا تو اب مطلب اگر اس کا سائیڈ افیکٹ یہ ہے تو پھر نہیں وہ کترہ آپ جو بھی ان کو 1000 آئی او یا 500 آئی او دیتی ہیں اس سے وہ dangerous اور toxic levels نہیں پہنچنے لگے یہ toxic levels تب پہنچتے ہیں جب آپ بڑی ڈوز لیتے ہیں اور وہ آپ repeatedly لیتے ہیں اور وہ کم time کے gap سے دیتے ہیں مثلا 200,000 آئی او کی جو ڈوز ہے وہ ideally یہ کہا جاتا ہے کہ 45 دے سے پہلے نہیں انسان کو لینی چاہیے 200,000 آئی او کی 200,000 یہ بہت 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 وہ سنگل ہی دی جاتی ہے کتنی ہی ہوتی ہے اور اکثر لوگ تو دو دو ہفتے بعد یا ہفتے ہفتے بعد لے رہے ہوتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کی ایج زیادہ ہے تو آپ دو دو ہفتے کے بعد لے سکتے ہیں دو تین دفعہ لے لی یہ بات ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی آٹریز اور وینز بند ہو جائیں کیلشیم کے ڈپوزیٹس کی ویا سے تو ویٹیمنٹ ڈی کی کبھی بھی دوز اتنی ہائے نہ لے کے جائیے دوسری بات میں آپ کو بتاؤ ویٹیمنٹ ڈی جو ہے وہ کبھی بھی اس کھانے کے ساتھ نہیں لینی چاہیے جس کے اندر ویٹیمن ای ہو یعنی کہ زیتون کے تیل کے ساتھ نہیں لی جانی چاہیے ویٹیمنٹ ڈی کبھی بھی ایسی چیز کے ساتھ نہیں لینی چاہیے جس کے اندر ویٹیمنٹ ای کے لیولز ہائی ہو باداموں کے ساتھ نہیں لینی چاہیے اس کو اکھروٹ کے ساتھ اور پستے کے ساتھ نہیں لینا چاہیے ویٹیمنٹ ڈی کو جو فسیلیٹیٹ کرتا ہے اس کی ایبزورپشن وہ ایسے کھانے ہیں جس میں ویٹیمن کے ہوتا ہے اور ویٹیمن کے کن چیزوں میں ہوتا ہے گرین لیفی ویجیٹیبلز میں ہوتا ہے ویٹیمن کے کس میں آپ کو پایا جاتا ہے آپ کو مکھن اور دیسی گھی میں پایا جاتا ہے سو ہماری جو چوئیس ہے ایک تو ویٹیمن دی کی کبھی بھی رات کو نہیں ہونی چاہیے ویٹیمن دی ہمیں ملتا کس میں ہے ڈاکٹر صاحب ہم نے تو ہمیشہ سورج کی بات سنی اس کے علاوہ کھانے پینے کی چیزوں میں ہے ہی آپ کو دودمیں ملتا ہے مچھلی میں ملتا ہے آپ کو سی فوڈ میں گھاس ہوتی ہے جس کو ہم سی ویڈ کہتے ہیں سپیرولین اکار جاتا ہے اس کے اندر ملتا ہے فیرولین کو الفونڈ كاتا ہے اس کے اندر دلٹیٹتے ہیں اس کے حسم کی کمیل دل جو اس کے اندر آپ کو خاص طور پر سی فوڈ ہے اس کے اندر آپ کو ویٹیمن دی کے لیویل ملتے ہیں مگر جب بھی ویٹمین ڈی کا سپلیمنٹ لیں ایک تو رات کو نہ لیں نمبر وان اس کو دوپیر میں لیں اور جب بھی لیں تو اس کے ساتھ آپ ایسے ڈرائی فروٹس وغیرہ نہ لیں جو کہ ویٹمین ڈی میں ریچ ہے ٹھیک ہے اور ایک اور میں بات بتاتا چلوں ہم اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی میں تو دھوب میں اتنا ٹائنگ گزارتا ہوں بیٹھتا بھی ہوں مگر میرے ویٹمین ڈی کے لیولز کم ہوتے ہیں یہ سنشائن ویٹمین ہے تو یہ سنشائن کیا مقصد ہے یہ سنشائن کیسے بنتی ہے چکر یہ ہے کہ یہ تب بنے گی جب آپ ایکسٹر ورجن آئل میں کھانا کھائیں گے جب آپ ایکسٹر ورجن کنولا آئل ایکسٹر ورجن آلیو آئل ایکسٹر ورجن مسترڈ آئل جب آپ کولو سے نکلے ہوئے تیل میں آپ کھانا کھائیں گے پھر آپ سورج کے اندر بیٹھیں گے تو آپ کی باڈی ویل بی ایبل ٹو میک ویٹمین ڈی ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں کلیسٹرول جو ہے اس سے بھی ویٹمین ڈی بنتی ہے ہماری باڈی میں جو ایکسس کلیسٹرول ہے باڈی اس کو ویٹمین ڈی میں ٹرن کر دیتی ہے تو جن لوگوں کا کلیسٹرول ایکسس ایکسیسیو ہے ان کا ویٹمین ڈی بنانے کا نظام ایمپیئڈ ہے سو ویٹمین ڈی جو ہے ہمارے سٹمک کو سودھ ڈاؤن کرتی ہے ویٹمین ڈی آنکھوں کے لیے بہترین ہے ویٹمین ڈی ایک انٹی کینسر ویٹمین ہے سو اس کے لیولز چالیس اور پچاس کے درمیان میں رکھنا بہت ضروری ہے ایک اور با بتاؤں ویٹمین ڈی کی دو مین قسمیں ہیں ایک تو جس کو ہم کولی کیلسٹریول کہتے ہیں ایک ہوتی ہے جس کو ہم کیلسٹریول کہتے ہیں کیلسٹریول کی ہمیشہ بہت کم دوز لی جاتی ہے اور یہ وہ لوگ لیتے ہیں جن کے گردے کام کرنا ہے جن کا میرینل فنکشن سلو ہوتا جاتا ہے سو ویٹمین ڈی کی دو قسمیں ہیں آپ نے ہمیشہ وہ والی لینی ہے جس کو ہم کولی کیلسٹریول کہتے ہیں کیلسٹریول لیں گے تو وہ اس کو لیے آپ کو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ضروری ہے سو یہ کچھ بیسک میں ٹپس دینا چاہوں گا لوگوں کو کہ ویٹمین ڈی کو لائٹلی نہ لیجیے اور اگر کوئی اور آؤٹ بریک ہو کوویڈ جیسا تو گھر میں ویٹمین ڈی ضرور بڑی ہونی چاہیے آپ نے ڈیفرنٹ کھانے کی چیزوں کا نام لیا کوئی فروٹ ایسا بتا ہے جس سے آپ ایزلی ویٹمین ڈی لے سکتے ہیں انڈے میں ہوتا ہے انڈے میں پائے جاتا ہے فروٹ کی بات پائے جاتا ہے فروٹ میں نہیں پائے جاتا ہے فروٹ میں اس لیول کا نہیں ہوتا کہ آپ کو آپ کی رقوائرمنٹ پوری کرتے ہیں مل گیا جواب مل گیا جواب آپ کو سپل گیا کہ انڈا بھی پھل ہوتا ہے اگر پھل کی جگہ کھائیں تو وزن بھی کام ہوتا ہے اور آپ کو ویٹمین ڈی کا سپلیمنٹ لینے میں کوئی برائی نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں کہیں پہ بھی اتنی بڑی کونٹیٹی میں ویٹمین ڈی کوئی فوڈ سورس میں نہیں ملتی ڈاکٹر صاحب آج کیونکہ میں خود سنشائن وائٹمین بن کے آئی میں ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرا زیادہ حق ہے سوال پوچھنے کا آپ نے کہا کہ کولو کے تیل کے ساتھ لینے وہ تو سمجھ آگئی لیکن یہ تو بتائیں کہ کس ٹائم کی دھوپ ہم صبح صبح کی وقت کی دھوپ بہتر ہے صبح فجر کے بعد نینے صبح ووک کریں بہتر ہوتا ہے ہم صبح پانچ میں نکل جاتے ہیں دھوپ میں سڑنے کے لئے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ سورج کی جو کرنے ہیں اس کا اس کا اسپیکٹرم ہے اس میں کونسی الٹرا وائلٹ ہے اور انہوں نے سارا ڈیفائن کیا ہوا ہے جو بیشت دھوپ ہے جو جس کو ایکسپوئیر ہمارا ویٹیمن ڈی کے کنوریین میں ہلپ کرتا ہے وہ دھوپہر سے بعد اثر کے وقت کی دھوپ ہے جس کو ہم کہتے ہیں سردیوں میں تقریباً تین سے چار سوا چار بجے اور گرمیوں میں تقریباً چار ساڑھے چار بجے سے لے کے کوئی پونے چھے بجے تک ایک اور میتھ ٹوٹ گیا مجھے ٹوٹ پھوٹ کے واپس کراچی جائیں گے اب تک کافی میتھ ٹوٹ چکے ہیں سمی پوری ٹوٹ بھج کے واپس جائیں گے کراچی اللہ آپ کو زندگی دے سہتے آمین ساتھ ساتھ دعا بھی دے دعا اچھا سمی ایک بڑا میجر سوال جو رہ گیا جو دکٹ ساب سے پوچھنا تھا اور بہت سے لوگ بھی یہ جاننا چاہتے ہیں ہم وائٹیمن ڈ کی بات کر رہے تھے دکٹ ساب نے ہمیں بہت انٹریسٹنگ ڈیٹیلز بتائیں لیکن دکٹ ساب ایک بات کوئی بھی انسان یہ کیسے جان سکتا ہے کہ اس کے اندر وائٹیمن ڈ کی کمی ہے کیونکہ آج کل صرف اگر جوائنٹس میں درد ہوتی ہے تو دکٹ کہتا ہے آپ اپنا وائٹیمن ڈ کی کی کیپسول لے لیں یا وائٹیمن ڈ کا وائل جو انجیکشن میں ہوتا ہے وہ آپ پی لیں یا لگوالیں تو تھوڑا سا گائیڈ کریں گے کہ وائٹیمن ڈ کی کمی کی کیا انڈکیشنز ہیں جسم کے اندر جی سب سے پہلے جب آپ کے وائٹیمن ڈ کی کمی ہوتی ہے تو آپ کی ایکس ان پین شروع ہو جاتی ہیں خاص طور پر بونز میں جس کو ہم گٹے گوٹوں کی درد کرتے ہیں جس کو ہم گٹے گوٹوں کی درد کرتے ہیں آپ کی پنڈلیوں میں دردیں شروع ہو جاتی ہیں آپ کے پنجے جو ہیں وہ تھوڑے سے نمب ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور اس ٹائم پہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے یہ سمجھا جاتا ہے کہ ویٹیمن ڈ کی آپ کی ڈیفیشنسی ہے مگر سب سے بہترین طریقہ یہ ہے یہ ایک بڑا چھوٹا سا ٹیسٹ ہے آپ کسی بھی لیبارٹری پہ جائیں اور آپنا ویٹیمن ڈ کا ٹیسٹ کرائیں اب اس کے ویریس رینجز آتے ہیں کہ جی دس سے لے کے سو تک کا ہوتا ہے اور وہ ساٹھ ستہ رسی کر رکھتے ہیں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کی چالیس سے ہمیشہ اوپر ہو اور چالیس پچاس کے درمیان میں میکسیمم چالیس سے ساٹھ کے درمیان میں یہ کسی بھی فارمسی سے آپ کو ویٹیمن ڈی تھری کا انجیکشن مل جائے گا ایک اور بھی میں یہاں پہ میت کو میرے خال میں بست کرتا چلوں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بڑی ڈوز لے لینا آفٹر تھرٹی ڈیز یا فورٹی فائیو ڈیز وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت ایک چھوٹی ڈوز لینے کے یعنی کہ آپ کی عمر چالیس سال ہے جو تھوڑی تھوڑی کر کے ڈیلی لیتے رہیں جو تھوڑی تھوڑی کر کے ڈیلی لی جاتی ہے وہ زیادہ افیکٹیو ہوتی ہے آپ کی ہیلتھ کو رسٹور کرنے میں آپ کی بون کی ہیلتھ کو رسٹور کرنے میں بنسبت بڑی کے لیے جب آپ کی عمر تھوڑی سی بڑھ جائے تو ہوتا یہ ہے کہ وائٹیمن ڈی کی ایبزورپشن وہ جو ہے وہ لیمٹیڈ ہو جاتی ہے تو اس وقت پہ یہ عمومن گائیڈ لائنز دی جاتی ہیں کہ آپ ہر تیس دن کے بعد فور تھرٹی ڈیز آپ ٹو ہنڈر تھاؤزن کا ایک کیپسول لیجئے اس کے بعد آپ ایک مینٹیننس ڈوز پہ آ جائیے جو کہ ڈیلی بیسز پہ ہے یہ آلٹرنیٹ ڈیز پہ ہے لیکن آپ اپنے معالج سے ڈسکس کر کے یہ چیزیں کریں خود ڈاکٹر نہ بنیں جی جی اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کیجئے ڈاکٹر آپ نوملی بات کرتے ہیں آج کل لوگوں کے روٹین بہت عجیب سے ہوتے ہیں تو لائف سٹائل کے حوالے سے آپ گائیڈ کریں گے کہ ایک صحیح سونے کا وقت انسان کیسے اپنے آپ کو صحت مند کیسے رکھے ہیلڈی لائف میرے خیال میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ کی ہیلڈی لائف سٹائل کے لیے وہ ہے ٹائم پہ سونا رات کو آپ یہ سوچیں کہ ایک دن میں ہمارے جسم میں جتنا ویر اینڈ ٹیر ہوتا ہے جو بھی ہم بھاگ دوڑ کرتے ہیں ہم کوئی کام کرتے ہیں کوئی سائنمنٹ کرتے ہیں یعنی کہ ہر چیز کا ہمارا ویر اینڈ ٹیر ہوتا ہے اللہ نے ہمارے جسم کو ایکوپ کیا ہے کہ یہ رات کو ہماری باڈی کی ویر اینڈ ٹیر کو رپیئر کرتی ہے آپ یہ سوچیں کہ ہماری ڈائٹ میں سوئی بھی ہے اور دھاگہ بھی ہے جو لٹرلی رات کو وہ اہلکار نکلتے ہیں اور وہ رات کو ہمیں رپیئر کرتے ہیں مگر اس کی ایک شرط ہے کہ آپ نے بارہ بجے سے پہلے سونا ہے ہماری باڈی میں ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم سرکیڈین ریدم کہتے ہیں ہمارے سارے ہارمونز جو ہیں وہ رات کو نکلتے ہیں ہماری ساری باڈی کی ویر اینڈ ٹیر کی رپیئر رات کو ہوتی ہے سارے وہ اہلکار جنہوں نے ہمارے ہماری اگلے دن کے لیے ہمارے ہمیں فریش اٹھانا ہے ہمیں یعنی ہم نے صبح اٹھنا ہے اور ہم نے کام پہ ججھ جانا ہے وہ سارا کام رات کو ہوتا ہے تو میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ آپ رات کو ایک تو جلدی سوئے صبح جلدی اٹھئے اور دوسری میں نے جو اپنی پریکٹس میں دیکھا ہے کہ ایک بہت بڑا جو ہے موبائل فون کا استعمال ہے اور میں اس کے بارے میں ایک بات کہنا چاہوں گا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم موبائل فون کے استعمال سے ختم تو کر نہیں سکتے کیونکہ یہ ہماری زندگی کا حصہ بن چکا ہوا ہے مگر میں ایسے بڑے بڑے پیکجز ملتے ہیں کہ ہم نے کان پہ فون لگائے ہوتے ہیں اور چار چار گھنٹے ہم بات چید کر رہے ہوتے ہیں اور سر میں دردیں ہو رہی ہوتی ہیں اور پندرہ پندرہ سولہ سولہ سال کے بچوں کو بلڈ پیشن آئی ہو رہا ہوتا ہے تو کبھی آئی سائٹ ویک ہو رہی ہوتی ہے کبھی ہیرنگ ڈسٹروئے ہو رہی ہوتی ہے تو میں اس میں لوگوں سے یہ درخواست کروں گا کہ جن کے بچے ہیں اور جو بچے خود سن رہے ہیں وہ موبائل فون اگر استعمال کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک ہینڈز فری ہونی چاہیے بلو ٹوٹھ نہیں ہونی چاہیے ہینڈز فری ہونی چاہیے ہینڈز فری وائر والی یہ دیکھیں یہ میرے ہینڈز فری ہے ملے ڈاکٹر آپ میں سمجھے عمر کا تقاضی ہے نہیں عمر کا تقاضی نہیں ہے یہ ہینڈز فری ہونی چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ بلو ٹوٹھ جو ہے وہ آپ کے دماغ کے ساتھ آپ کے دماغ کے ساتھ انٹرفیر بھی کرتی ہے اور آپ کا بلڈ پریشر بھی ہائی کرتی ہے آپ کو کچھ لوگوں کے اندر ہائپر ٹنشن بھی گاؤز کرتی ہے سو وائی پوٹ وائی بکام گینی پیگ بہتر یہ ہے کہ آپ ایک کیبل والی جو آپ ہینڈز فری استعمال کیجئے اور موبائل فون کا استعمال جو ہے وہ اپنی باڈی سے اس کو کم از کم دو سے تین فٹ دور رکھیں سوتے پہ جو لوگ ساتھ رکھتے ہیں فون لا لا پلیز بیڈ سائیڈ ٹیبل پہ تو بلکل بھی نہیں چارج کرنا چاہیے چارجنگ چارجر بھی آپ کی جسم سے دو تین فٹ دور ہونا چاہیے اچھا ڈاکٹر آپ نے مجھے کوئی اچھا ڈاکٹر آپ نے یہ نیند بات کی اور میں نے دل میں سوچا یہ تو سارے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ نیند کو پورا کرنا چاہیے اچھا ڈاکٹر ہماری میری بہت کچھ فریند اس میں اور اس کی بہن میں کوئی چودہ مہینے کا ایج ڈیفرنس اس کی بہن میں رہتی ہے اور وہ یہاں پہ رہتی ہے جو میری دوست ہے وہ چھوٹی ہے اس سے اس کی بہن آئی اور اس سے بڑے سالوں بعد ملاکات ہوئی تو بہا حقا بکا رہ گئی ایکچولی وہ اپنی چھوٹی بہن سے کوئی پندرہ سال بڑی لگ رہی تھی اور میں یہ اگزیجریشن کے طور پر نہیں کہہ رہی خیر ان کو اس نے کہا کہ یار کسی ڈاکٹر کا بتاؤ تمہارے مارننگ شو پر بڑے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے اس کو لے کے گئی میں ایک ڈاکٹر کے پاس دیکھ لیں کہ وہ بوٹاکس فلر جو بھی کرانا ہے وہ چیک کر رہا ہے اچھا اس کا پورا انہوں نے باتچیت کی اچھا بہن ساتھ گئی تو انہوں نے کہا یہ آپ کی کون ہے تو کہتی ہے بہن کہتی ہے آپ کا ایج ڈیفرنس کتنا ہے اس نے جب کہا کہ میرے چودہ مہینے کا ایج ڈیفرنس ہے پہلے وہ سمجھی چودہ سال پھر اس نے کہا نہیں جی چودہ مہینے کا تو انہوں نے کہا آپ لوگوں میں ایک سال کا ایج ڈیفرنس ہے اب جو میری سے یہ لیا اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ اپنی عمر سے کم از کم پاندس سال چھوٹی ہی لگتی ہے لیکن اتنی بھی ینگ نہیں لگتی اور وہ اپنی عمر سے اتنی زیادہ بیسیکلی روٹ کاؤز سمی یہی نکلا تھا کہ ان کو انسومنیا کی پرابلم ہے ان کی نیند نہیں پوری ہوتی وہ کبھی کبھی چار چار راتیں جاگی بھی ہوتی ہے کیونکہ ان کو بیماری ایسی ہے جن سے ان کی نیند نہیں پوری ہوتی اور ڈاکٹر نے بھی یہی کہا کہ میں آپ کو کچھ بھی کر دوں میں آپ کو کتنے بھی ٹیکے لگا دوں کتنا بھی آپ کا مو ٹھیک کر لوں کچھ ہی مہینوں یا دو تین سال میں آپ نے واپس اسی طرف چلے جانا ہے جب تک آپ اپنی نیند کا مسئلہ نہیں حل کر آئیں گی ایجنگ آپ کی کرتی ہے نیند نہ پوری کرنا اور میں آپ نے یہ بہت زبرتست بات کی کہ نیند کو بہتر کرنے کا کیا طریقہ ہے تو میں کچھ چھوٹی سے دو تین چیزیں بتا دوں پلیز پلیز سر پلیز نیند کو بہتر کرنے کی جو پاکستان کے ہر گھر میں موجود ہوگی کاسنی پیاز جس کو ہم پرپل پیاز کہتے ہیں خدا کا باستہ پیاز نہ پلائیے گا ڈاکٹر صاحب پیاز پلا نہیں رہا مجھے تو ہوتا ہے جون سننے تو دو میں پلا نہیں رہا یہ پیاز کے اندر ایک سبسنس ہوتا ہے جس کو ہم روٹن کہتے ہیں بائیو فلیورنوئیڈز ہوتے ہیں یہ آپ میں دیپ سلیپ انڈیوز کرتے ہیں دوسری چیز ایک ہم نے لیوینڈر اس کو پتہ نہیں اردو میں ہم کیا کہتے ہیں لیوینڈر کا فلار ہوتا ہے میرا فیوریٹ پولر اس کی خوشبو اتنی ریلیکسنگ ہے لیوینڈر کا فلار ہے اس کا آپ کو کیپسول بھی ملتا ہے وہ آپ کو فلار بھی مل جاتے ہیں اس کا فلار لیجئے اس کو پی سی اے اور کھا لیجئے آپ کو اتنی بہترین نیند آئے گی کہ آپ پریشان ہوگی اترہ کی سوار ہے آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی ایک اور میں آپ کو باہتا ہوں ملتونین کہتے ہیں ملتونین ایک انٹی ایجنگ کا حامون ہے انٹی ایجنگ مگر اس کا سائیڈ افیکٹ کیا ہے کہ یہ دیپ سلیپ انڈیوز احمد حاشمی پوچھے کہ بیاز کو سونگنا ہے کمرے میں رکھنا ہے یا کمرے میں رکھنا ہے اب ایسے سوال میرے کان میں پوچھے جائیں گے تو میں آن ایر اسی طرح سے پوچھوں گی جو پیاز ہے اس کو کھانا ہے کھانا ہے زر کھانا ہے آپ نے پیاز کو کھانا ہے بیٹھ کے چپتے رہے ہوں نہیں آپ اپنی سلات کے طور پر کھائیے اپنی ڈائیٹ میں ایڈ کرنا ہے پکا ہوئے پیاز کی میں بات نہیں کر رہا جو ہنڈی میں پکا ہوئا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں فریش پیاز کو کھائیے اس کے بعد ایک اور چیز میں آپ کو ملٹونین کی آپ نے بات کی ملٹونین ایک انٹی ایجنگ سبسٹنس ہے جس کا سائیڈ افیکٹ ہے ڈیپ سلیپ اور ہر جگہ پہ ملتا ہے سائیڈ افیکٹ ہے ڈیپ سلیپ دوسری ایک اور چیز ایک دو چیزیں میں آپ کو اور بتا دوں کیلشیم کیلشیم جو ہے وہ ہمیشہ رات کو لی جاتی ہے کیلشیم جو ہے وہ ایک ٹرینکولائزنگ قسم کا سبسٹنس ہے آپ کو نیند انڈیوز کرنے میں ہیلپ کرتا ہے زنگ ہر جگہ پہ کووڈ کے بعد میں بے تہاشا فرمولے جانتا ہوں پاکستانی کم نیز نے بنائے ہوئے جس میں زنگ موجود ہے تھوڑا سا زنگ اگر آپ کی پانچ سے سات میلی گرام آپ کی ڈائٹ میں ہو یا جس گوگل پہ یہ دیکھئے کہ زنگ ریچ فوڈز کون سے ہیں آپ وہ زنگ ریچ فوڈز لیجئے آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کو رات کو نیند بہتر سے بہتر آئے گی سو میلیٹونین کا سائیڈ افیکٹ بیسکلی ڈیپ سلیپ ہے بٹ ایکچولی وہ انٹی ایجنگ کیلئے استعمال کی جاتی ہے اچھا اب سب سے پہلے آپ آپ سب سے لائیو آڈینس سے بھی اور جو ہمارے ویوئرز دیکھ رہے ہیں ایک ریکویسٹ کرنی ہے ڈاکٹر صاحب نے آپ کو انڈکیشنز دی ہیں خود سیلف پرسکرائب کر کے عجیب و غریب ڈوسج مت لی جئے گا اپنے معالج سے رجوع کریں ان کو بتائیں کہ مجھے پتا چلے کہ یہ چیزیں مجھے اس اس چیز میں مجھے پلیز پروپر ڈوسج بتا دیجئے اور کیا میری میڈیکل سیچویشن اور کنڈیشن میں یہ بنتا ہے کہ نہیں کیونکہ ڈاکٹر صاحب آپ کو انڈکیشنز دے رہے ہیں وہ چیزیں بتا رہے ہیں جو آپ کے انٹرس کی اور نالج کی ہے لیکن سیلف پرسکرپشن کے اوپر آپ نے نہیں جانا رہا ہے ڈاکٹر صاحب ایک سوال تھا لیکن ابھی کلام کی طرف بڑھنا ہے بگر کلام کی طرف اگلی برک میں پوچھیں گے کیونکہ ابھی میں نے آپ سے موسمی پھلوں کی بھی بات کرنی کیونکہ آپ اس کے بعد پھر بزی ہو جائیں گے افتاری ہو جائے گی اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ افتاری کریں گے ڈاکٹر صاحب آج تو آپ ہمارے ساتھ افتاری کر سکتے ہیں افغانی پلاو بنائے وہ منیو دیکھ چکے ہیں اچھ چیزیں میں نے بھی بنائی آج خود ویلکم باک بریک بیوز آپ دیکھ رہے ہیں رمضان پاکستان اور سمی خان اور جگن کازم آپ کو ویلکم بیک کرتے ہیں تھوڑی اطلاع بدلی ہو جانی چاہیے تھوڑی ورائیٹی ہو جانی چاہیے ایک میں بہت اہم سوال پوچھنا ہے پلیس اس دعا مجھے موقع دے آپ بولیے مجھے سمی خان کو ایسی بولنے نہیں دیتی جی جگن بولیے سوال یہ ہے کہ آج آپ اسی یونگسٹر کو کہیں نین پوری کرے ہو دن میں کہتا سو کے نین پوری کر لی یہ ساتھ بیٹھی ہوئی ہے یہ کتنا ضروری ہے کہ آپ نے کہا رات کو بارہ سے ساتھ دن اس ٹائم پر نین پوری کرنا ضروری ہے رات دن میں آپ نین پوری کریں رات کی جو نین کی جو صبح کی نین سے بہت زیادہ بہتر ہے زیادہ بہتر ہے آپ کے جو سارے حامونز ہیں وہ رات کو سکریٹ ہوتے ہیں آپ کا ایک سرکیڈین ریدم اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنایا ہے جو کہ ہمارے سورج کے نظام کے ساتھ چل رہا ہے اندھیرے کے ساتھ چلتا ہے جو نیچر کا کلاک جو کلاک ہے آپ کی جو نیند ہے یہ میں آپ کو بتاؤں سیون آرز ہونی چاہیے اگر آپ کی اس سے نیند کم ہے تو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کی انہیرنٹلی کم ہو چھے گھنٹے سے کم تو ڈاکٹر صاحب زیادتی اپنی ذات کے ساتھ زیادتی یہ آپ کی سیون آرز اس کو آپٹیموم نیند کہا جاتا ہے جب آپ بچے جو ہوتے ہیں جن کی بوڈی گروہ کر رہی ہوتی اور ایک اور بار بتاؤ اگر آپ کی ہائٹ کم ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بوڈی گروہ کرے تو آپ کی بوڈی گروہ کرے آپ کی بوڈی کی گروہ رات کو ہوگی جب آپ سوئے ہوں گے سون رہے ہو آدیا جن لوگوں کا قد چھوٹا رہ جاتا ہے بچوں کا ان کی رات کو نیند پوری نہیں ہوتی جو بچے یعنی کہ آپ آپ ٹائن پر سوئیں اور وہ اپنی سات آٹ نو دس گھنٹے کی جتنے آپ چھوٹے ہوتے ہیں اتنی آپ کی نیند کی ویلیو آپ کے لئے زیادہ ہوتی ہے سو اس میں تو کوئی شکو شبے کی کنجائش نہیں ہے کہ نیند رات کو ہونی چاہیے آپ صبح کو اپنے سارے بکھیڑے نبیڑیے ٹھیک ہے نا میں تو یہ ہی کہوں گا ٹرانسمیشن وغیرہ جو بھی آپ نے کہتے ہیں مارننگ شو مارننگ شو اور آپ کے ڈرامیں رات کو بارہ بجے یہ کٹ آف ٹائم ہونا چاہیے آب کی سنگیں ڈرام بجے کٹ آف ٹائم ہونا چاہیے ایک اور میسے جس کو آپ کو یہ باتانا ہے وہ آپ کے لیٹھے ہاتھ لٹھے لکھنے کی کوشش آنیں کیونکہ آپ چوبیس خنٹے اپنی خطاتی میں بس ہوتے ہیں اپنی واسل بھائی روٹین میں بلکل کرتا ہوں اور میرا جو ماش کرنے کا وقت میں صبح فجر سے پہلے ایک بات کر زیادہ اور میں عموما رات دس بجے گیار بجے تک سو جاتا ہوں لیکن آپ نے سات گھنٹے سو جائیں گے اور آپ پجر کے بعد دن میں دو گھنٹے سو جاتا ہوں دن میں دو گھنٹے سو جاتا ہوں چونکہ کہیں جانا تو ہوتا نہیں اپنا گھر میں کام کر رہتا ہوں تو دن میں دو تین گھنٹے سو جاتا ہوں بکیا کچھ رات آج جگنم نے بہت اہم دسکشن کی فتح مکہ کے حوالے سے جس میں ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ثابت قدمی اللہ پر توقل کے ساتھ اب بڑی سے بڑی مشکلات آسانیوں سے غیبی مدد کے ساتھ پار کر سکتے ہیں بشک آپ کی مدد فرماتے ہیں اور ساتھی ساتھ ایک فاتح کا رویہ کیسا ہونا چاہیے ایک فاتح کا اس موقع پر کیا حجن سلوک ہونا چاہیے اس کی مثال بھی ہمیں ملتی ہے ناظرین اور اس کے ساتھ ساتھ آج رمضان مبارک کا دوسرا عشرہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے تھوڑی دیر میں یہ مغفرت کا عشرہ ہے آپ سب سے ابھی بھی دعا ہے بہت سے لوگ اس وقت اعتقاف میں بھی بیٹھنے کی تیاری کر رہے ہیں اور آج اس وقت کچھ لمحے باقی ہیں مغفرت کی دعا کریں ان دعا میں ہمیں بھی یاد رکھیں ہماری پوری ٹیم کو یاد رکھیں اور دعا کریں گے اللہ پاک اگلا عشرہ بھی ہمیں ایسے ہی اس سے مستفید ہونے کی توفیق اطاف فرمائے ناظرین لاہور میں ازان مغرب کا وقت قریب ہے ابھی ہم ایک بریک پہ جائیں گے تو بریک کے بعد پی ٹی وی لاہور سے ازان مغرب دی جائے گی اور باقی علاقوں کے لوگ اپنے مقامی وقتی حساب سے روزہ افطار کریں پاکستان ٹیلیویشن کی اس خصوصی افطار ٹرانسمیشن سے آپ کے مذبان سمی خان اور جگن کازب کو اب اجازت دیجئے